بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کچھ حاکم ایسے مقرر کیے جائیں گے کہ تم ان کے بعض کاموں کو پسند کرو گے اور بعض کو ناپسند کرو گے پس جو شخص ان کے برے کاموں پر کراہیت کا اظہار کرے گا وہ بری ہو گیا اور جو انکار کرے گا وہ محفوظ رہے گا لیکن جو شخص ان کے کاموں سے خوش ہوا اور ان کی پیروی کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ تم میں نماز ادا کرتے رہے یہ حدیث فی زمانہ جو ایک پولٹیکل سیناریو ہے اس کے سسلے میں ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی کے اصول بیان کر رہی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر حکمران ایسے ہیں جو بہت سے حکمران ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں یا ان کے کچھ کام ہمیں پسند نہیں ہیں تو انسان کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ ان کے سسلے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تو حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان میں کچھ باتیں اچھی ہوں گی کچھ بری ہوں گی لیکن جب تک وہ نماز پڑھنے والے ہوں تو ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے یہاں دیکھتے ہیں ہم ایک ایک کر کے کہ کون کون سے اصول اس حدیث میں آئے جب امیر کی اطاعت شرعی طریقے سے نافذ کی جائے تو جائز امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے البتہ ناجائز امور میں ان کی اطاعت جائز نہیں جائز امور میں امیر کی اطاعت لازم ہے اس پر اجماع ہے اب یہ جو امیر ہونا ہے شرعی طریقے سے جو مسلمانوں کا امیر منتخب ہوتا ہے اس کے مطابق فی زمانہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو اول تو جو حکومت جو سیلیکٹ ہوتی ہے اور اس کی سیلیکشن کا جو پروسیجر ہے وہ ہی غیر اسلامی ہے اسلام کے اندر ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گدے اور گھوڑے کو برابر کر دیا جاتا ہے یعنی ایک جاہل بندہ ایک انپڑ بندہ جس کو کوئی سیاسی شعور نہیں ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے اس کا ووٹ بھی ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ایک پی اچ ڈی بندہ ایک سکولر بندہ اس کا ووٹ بھی ایک ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور دونوں کو گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اب میجورٹی تو جو ہے جو پاکستان جیسا ملک ہے یہاں پر میجورٹی لوگوں کی جو ہے جو پاکستان ہے تو یہ لوگ تو بریانی کی پلیٹ پر اپنا ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر جو حکمران آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرپٹ آتے ہیں اب جو وہ طبقہ پیچھے رہ جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہے باشعور ہے جنہوں نے دنیا دیکھی ہے جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے تو ان کے لیے ایسے حکمرانوں کے بارے میں ان کی اطاعت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے ان میں تین سے چار چیزیں آئی ہیں نمبر ایک کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس میں ایک پیشن گوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کے بعض کاموں کو تو تم پسند کرو گے اور بعض کو پسند نہیں کرو گے پس جو شخص ان کے برے کاموں پر کراہیت کا اظہار کرے گا وہ بری ہو گیا یعنی جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برا کہنا چاہیے اب اس میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو پارٹیزم ہے نا کہ جو اندھا دند اپنے لیڈر کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور شخصیت پرستی کی جاتی ہے اور کسی ایک کو بس آئیڈیل بنا لیا تو بس اب اس کی برائیوں کو بھی اچھائیاں بنایا جا رہا ہے اور کسی سے اگر ناپسندیدگی ہے تو اس کی اچھائیوں کو بھی برائی کا رنگ دیا جا رہا ہے تو ایک مومن بندے کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے اور جو انکار کرے گا وہ محفوظ رہے گا یعنی غلط کاموں کے اندر برے کاموں کے اندر ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے لیکن جو شخص ان کے کاموں سے خوش ہوا اور ان کی پیروی کی اب اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں ظلم و زیادتیاں بھی کر رہے ہیں کرپشن بھی کر رہے ہیں پھر بھی وہ اس پہ خوش ہے اور ان کو سپورٹ کیے جاتا ہے انہی کو ووٹ دیتا ہے ان کے قصیدے گاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے تو یہ بھی مومن کا عمل نہیں ہے جب ظالم جابر حکمران کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو اللہ کا عرش کام چاہتا ہے یہ ان کے فیصلوں سے کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں ملک کے اندر مساجد تباہ کر دی جاتی ہیں مدارز گرا دی جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ترہ ترہ کے ظلم اور یہ جو قربت اور افلاس جس کے اندر مسلمان دو چار ہیں پوری امت کے جو حالات ہیں یہ ان حکمرانوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہیں تو دل کے اندر ان کے ان فیصلوں سے برائی رکھنا دل کے اندر ان سے کراہیت رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے البتہ یہ ہے کہ جب تک وہ کلمہ گوھوں اور نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کوئی اتنا بڑا عمر نہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو واللہ تعالی عالم